بہت ساتھ ایسا مقتدہ چاہیے بہت سامحلی قرآن بہت سارے حقواتات حقواتات سے قارب ہو کر آج پھر ہمیں مقاملہ ہے حضرت والا کا خطاب سننے کا تو یہاں میں حضرت والا کے آجزان اگزاری کرتا ہوں انشاءاللہ حضرت والا اپنا پورا وقت لے کر ہم سب کو مستقید فرمائی اس لیے یہ بہت ساری سخیر کے عزمائیتوں سے گزرنے کے بعد آج پھر ہمارے ظلمیان شہرِ فرمائیت پر شریف فرما ہے اس لیے میں بلا کم ہی حضرت والا کے لیے میں نے جو سن اچہار لکھے ہیں وہاں حضرت کے گوش گزار کر دوں اور پھر ان کے بعد میں حضرت والا سے گزارش کروں حضرت والا سے میں بگاہیت شرکہ ہوں جن کے لیے میری اچہار رکھے ہیں ہر آج پہ تھا جو دو چار ہر آج پہ تھا جو دو چار سبھی نہیں ماہی اتنے ہار اپنے بنے خود خود پر بار اپنے بنے خود خود پر بار پھر بھی دوئے دیکھا رہا ہم کو بار بار ایڈی چوٹی کا لگایا زور دشمنوں نے کہ روک دیں آج کا یہ میدانی کار ادار ایڈی چوٹی کا زور لگایا دشمنوں نے کہ روک دیں آج کا یہ میدانی کار ادار میرے رب کی مدد آئی آج پھر دشمن کی ہی ہار یہ ہارہ میں حضرت والا سے آج دانا رکھے پانا اور ہمدر دانا بزاری کرتا ہوں کہ آپ اپنے لاجوا کتاب کے ذریعے سے ہم تمام تامین کو راجلین کو جائلتین کو مستفید کرمائیں یہ سجاور کیسے ساجت مہنشلر اور اسی طریقے سے ہمیں سجائے اور اسی طریقے سے ہمارے سجبہونا کے سجر سجائے اور ہمارے غیر مسلم بھائی نے سرونہ کے یاد ہے اس کمام حضرات میں میں آجیزانہ دوزاریش کرتا ہوں کہ حضرت والا اپنا زیان شروع کرنے سے پہلے آپ حضرات بھی جلتے کی رونا پزن جائیں برائے کرام آپ حضرات تشریف لائیں اور یہ پر تشریف کرنوائیں بھائی ایک گزاری سے آپ حضرات سے کوئی ویڈیو پوٹو پیچھے نہ کریں جو حکومت کے ہمارے سائر ساتھی آئے ہیں ان کو پوری طریقے سے اجازت ہے کہ وہ پورا اس ممان کے ساتھ تشکتی بخش ہو کر یہاں سے جائیں ہم بھی ان سے گزاریش کرتے ہیں کہ آپ اپنی ویڈیو کو جارے رکھیں ان سے کوئی حضرات نہ ہوئے ہیں برائے کرام آپ حضرات کی توجہ حضرات والا کے چہرے کی طرف ہونا چاہیے سٹیٹ کی طرف ہونا چاہیے اور اگر آپ حضرات مکمل طور پر پورے باوپا کے ساتھ تشناہ کے ساتھ نسریف رکھیں گے تو انشاءاللہ ہمارا یہ جلتا حضرات کے ایسے جلتے بار بار انشاءاللہ گناتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات عمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات عمالنا من يهده اللہ فلا نضل له ومن يضللہ فلا هاجی له ونشہدہ ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک لا ونشہدہ ان سیدنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابه ودارق وسلم ودارق وسلم تسلیما كثيرا كثيرا اما بعد تعود باللہ من الشیطان الرجی بسم اللہ الرحمن الرحیم يا اجہ الذین آلموا انك ثیر من الاحبال والرهبان ليأخذون احبال الناس قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الالماء ورسة الامنیات او كما قال النبی علیہ الصلاة والسلام قلت رحلی سجری ویسرلی امری واحضر حدثا من لسانی يقه قولی اللہم صلی علیہ سجیدنا مولانا محمد في آفرت گرامنا اللہم صلی علیہ سجیدنا مولانا محمد فی آدھنی کا رامینا آدھن احترام کا در جلتا محضت مکرم حضرات علمان اکرام سانین انجام اور پردامین خواہدین اللہ تعالی کا دیتنا کرم ہے اور اللہ تعالی کا احترام ہے اللہ تعالی کا احترام ہے اللہ تعالیٰ آدھنے یہاں ملیہ کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے جانشین اور وارثین اس قنوان کی عزوز سے جباہ پردارا اللہ تعالیٰ آدھنے کو چہلے کو اور سننے کو قبول کرنا ہے اور دنیا میں اور آخرت میں سالی آدھنی لگریہ اور سبر بنایا ہے آمین محضر کاملین اکرام آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی ہدایت کے لئے پرہنبروں کا سلسلہ جاری کر آیا بلکہ حصل انسانی کی افطلاع اور دنیا کی افطلاع پرہنبر حضرت کی دنیا آدم انہاری افطلاع اور سلام پر سرگایا ایک پہہمبر کے بعد دوسرا پہہمبر ایک مری کے بعد دوسرا رہی ایک صحیحے کے بعد دوسرا صحیح بات ایک آسنامی کی ساتھ کے بعد دوسری آسنامی کی ساتھ یہ سکتلا کرتا رہا میرے اور آپ کے ساتھ کے آنم کے پہہمبر سر بھائی کونین آبائے جی آنم جنابے محمد الرسول اکتہ اللہ حوالہ ہی وطنم آخری پہہمبر آخری نبی اور آخری رسول ہیں اگر کئی آپ کو پہہمبر تو مانتا ہے آخری کا ممبر نہیں مانتا اس کا ایمان مکمل نہیں ہے اس میں اللہ حوالہ رسول کے انکار کرنے والے ساتھرین اور مشرکین نے کوئی ساتھ نہیں ہے مبی کریم جنابے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے اقرار کے ساتھ آپ کی خطب نبوت کا اقرار کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری اور بلدار یہ بات بہار مسلمانوں کو معادل ہیں سلام یہ پیدا ہوتا ہے کیا مبی کریم جنابے رسول اللہ علیہ وسلم کی تشریف آدمی کے بعد قیانت تک کیا یہ امت گمراہ نہیں ہوگی اس پر باطن کے حملے نہیں ہوگی کیا سکھ کو جیوز جیوز کو سکھ حق کو باطن اور باطن کو حق سنت کو جیدت اور جیدت کو سنت کیا نہیں بتایا جائے گا تباہی اور برداری کے چاہت کمان بردار بن کر دیئے گئے آپ کی خطب نبوت کے ساتھ بلکہ اللہ کے حدیث پاک جنابِ محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایساق برمایا کہ میری امت بن کرالی کے نقش قدم پر چلے گی اور ایسے چلے گی کہ حضبن نالی بن نال جیسے ایک آدمی کے دونوں جوتوں کا نمبر اور دونوں چپن کا نمبر برابر ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ سیدھے پان کا نمبر آٹھ ہو اور پانے پان کا نمبر ساتھ ہو چھے ہو کوئی بازور ہو اددنات ہے امیمن ایسا نہیں ہوتا اللہ کے حقیقے پاک جنابِ محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنہوں اسرائی جن حالتوں سے زندگی جن آدمائی سے سے زندگی جن تحاناں سے زندگی اے جو وقت کے سراؤں اور باتی سے اس نے ٹکڑی یہی حالات میری امت کے ساتھ دلنے چاہیں گے اتاکہ ملی کریم جنابِ محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھاک پر آیا چھے نے اس امت پر اے سے برسائیں گے جیسے برساک کی پانی سے ستروں کی طرح ایمان ایک سوٹ انداری کی طرح ہے جائے گا ہاتھ میں فکڑے گا تو ہاتھ جلے گا اور ہاتھ کے جلنے کی شدت کو محسوس کر کر چھوڑے گا ایمان سے محروم ہو جائے گا ملی کریم جنابِ محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاء کرمایا ایسی حالت سے اس آ جائے گی کہ آدمی اس قبر پر ہاتھ رکھ کر کہے گا کاش میں اس قبر جتر ہو جاتا تو جتر ہوتا ست کا سکھا حق کا سکھا حق کا دول والا کہیں دکھائی نہیں دے گا آنے حکومت سے ان کے ساتھ رکھات سیہ سقدامے سے ان کے ساتھ رکھات روپہ تیسہ ان کے ساتھ اکر و رسول ان کے ساتھ بدان اسلام و غریدہ وسا یعود و کمہ بدہ سلوہ جل غربہ آقا نے فرمایا جیسے اسلام کی نشو نباہ ہوئی حالتِ غربت کے اندر یہ غربت ہماری اردو کی غربت نہیں کہ تیسہ نہ ہو روپیا نہ ہو اجنبیت کی حالت سے اندر فرمایاں اس وقت مرائے گا کہ اسلام کا جھنڈا تھامنے والا حق کا جھنڈا تھامنے والا قرآن کا جھنڈا تھامنے والا سنت کا جھنڈا تھامنے والا اولیاء اکرام کا جامن تھامنے والا اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا اس کی نہیں چلے گی اسے دیوانہ کہا جائے گا اسے جالیاں دیں جائیں گی آپ نے فرمایا اس کی اجنبیت کو دیکھ کر اس کی غربت کو دیکھ کر اس کی لاچاری کو دیکھ کر اس کی مظلومیت کو دیکھ کر تم لے بھبرانہ نہیں توبہ جل اور آبا آخا نے فرمایا ایسے سیدنوں کے زمانے میں ایسے سلکتے ہلے باپی کے انداروں کے شولوں کے زمانے میں جو حق کے دامن کو دھاوا ہوا ہے جو سچائی کے دامن کو دھاوا ہوا ہے جو قرآن کے دامن کو دھاوا ہوا ہے جو نبی سے دامن کو دھاوا ہوا ہے جو علیہ اکرام اور اچلاف کے دامن کو دھاوا ہوا ہے آپ نے فرمایا کہ ایسے وقت کے اندر اگر وہ ایک سندت کو زندہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے سو سیدوں کا سوا برحمت فرمائیں گے آج کا یہ حالت نہیں ہے داری رکھنے والے اور چاری مڑانے والوں کی تعداد کے اندر فر کس کی تعداد زیادہ ہے نمازی اور بے نمازیوں میں کس کی تعداد زیادہ ہے بے پر تارنڈی نمہ عورتیں اور باہیہ عورتیں ہمیں تعداد کس کی زیادہ ہے اہل حق خص کے نمائن کے حضرات امیاء اکرام علیہ السلام کے سننوں تریخوں کو اپنانے والے اور ناکھ میک جانے والے شراب دینے والے کتہ کھانے والے سوبر کھانے والے بچاری کرنے والے آیاشی کرنے والے ان کے سور تریخوں پر کرنے والے اللہ کے لیے بتائیں ان کے تعداد زیادہ ہے شابیگی کے چاہت سنت تریخے پر نکاح کرنے والے آیاشی کرنے والے حضور پر تکی کر کر اپنے آپ کو یہ ثابت کرنے والے کہ میں کسی بنو آدم کے لطفے سے نہیں پیدا ہوا میں سیطان کے لطفے سے پیدا ہوا ہو میں سیطان کا بھائی ہو جن میرا میرے باپ کا بول نہیں یہ کنانِ پاک کے اندر اندہ نے فرمایا ان من مبذرین اکان و اسوانِ سیاتین کہ فضول کرتی کرنے والے کہ جہاں شادی سنگتی برکشوں کے اندر ایک قدیل پر ایک جمزم پیانے پر ہو سکتی ہے آج جھولے نہیں ڈالے جا رہے ہیں رقم رقم کے کھانے کیا وہاں پر استعمال نہیں ہو رہے ہیں کیا وہاں بے حیائی کا اور دے شرمی کا مظاہرہ نہیں ہو رہا ہے جس کو اللہ کے لئے کلام نے کہا کہ یہ سیطان کے بھائی ہیں بہت زیادہ ہیں مجھے بتائیں ایسے باہر اکرلر بہت مشکل ہوتا ہے اہلِ حق کو پہچاننا علماء حق کاری اور علماء ربانی کو پہچاننا حضرات یہ ایسا نازک اور حساس انوان ہے ذرا کی خطاہی اور ذرا کی لفظ شروع آدمی پلسرہ سے گھرا اور سیر جہنم جندر سلا گیا اور ذرا سے حق کا دامن پھان لیا اللہ تبارت اللہ اسے جندر کے مقام میں پہنچا دیں گے بہت نازک یہ انوان ہے ایک آدمی کی طریق چاہتی ہے کہ وہ سیدھا سادھا نیتھا انوان کہ داری مناے اور اس کے تعلق سے کچھ نہ کہا جائے جائید لے اور اس کے تعلق سے کچھ نہ کہا جائے رشوت لے اور اس کے تعلق سے کچھ نہ کہا جائے زنا کرے بچاری کرے یقینوں کا حق کارے پڑھوٹیوں پر ستائے زمین دلائے اور لوگوں پر ستائے اس چاہتا کیا ہے بیان بھی ہو جائے پڑھان حدیث کی چیزیں بھی آ جائیں اور جن کو برا بھی نہ لگے فہرین میں ہو اور جن زخمی بھی نہ ہو اور جسم سے نہو بھی نہ نکلے اور جن کو اور جناہ کو برا بھی نہ لگے یہ ہوائی پہلی ہو آج کا تبیت یہ نہیں چاہتی آج وہ بیانات کہ جو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی مجلسوں کی یاد کو تازہ کرتے ہیں آجیم نامر کی رحمت اللہ علیہ کی مجالی حضرت انلامہ سکینی رحمت اللہ علیہ حضرت احمد مولانا شیخ الاسلام حضرت احمد مجلسوں کے اندر تازہ ہو رہی ہے بہت نازل مصلاح ہے علماء اکرام ملی کریم جناب محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کے ست کے جانتین ہیں اور ست کے غارتین ہیں قیامت تک کوئی نیا نبی آنے والا نہیں ہے کوئی نیا رسول آنے والا نہیں ہے سیدنا عیسیٰ علیہ صل اللہ علیہ وسلم بھی سیسریف لائیں گے اگر اللہ تعالی حضرت موسیٰ علیہ صل اللہ علیہ وسلم کو بھی دے گے گا حضیث پاک میں آنکھا نے پرمایا لمعہ وسیعہ ہوں گا حضرت سبائی کہ حضرت نوسیٰ توریت پرابل کریں گے نجاب کا پرابانہ نہیں پائیں گے حضرت عیسیٰ انجیر پرابل کریں گے نجاب کا پرابانہ نہیں ملے گا بلکہ ان دونے پیغمبروں صاحب پتاک کو حضرت نوسیٰ دین کا تذکرہ اندہ نے کلام پاک کے اندر سب سے زیادہ کیا ہے اللہ کے حدیم پاک جناب محمد و رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم نے حضرت سے اندر سب سے زیادہ جو تمتیلات بیان پرگائی ہے وہ جنور ترائیل کی بیان پرگائی ہے ایسا صاحب سوڑے پیغمبر بھی آ جائے آپ نے فرمایا میرے طریقے پر نماز بننا پڑے گا میرے طریقے پر رضا رکھنا پڑے گا میرے طریقے پر عرض کرنا پڑے گا اور میری سنتوں پر عمل کرنا پڑے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں Cumラست لائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے لیکن جناب محمد و رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں گے امتِ محمدیہ صل اللہ علیہ وسلم جیسے نواز پڑھتی ہے جیسے رمضان کے روزے رکھتی ہے اور جیسے زکاة دیتی ہے اور جیسے جہاز کرتی ہے ایسے کریں گے انجیر پر عمل کرنے کی آپ کو مجاب نہیں ہوگی اور انجیر پر عمل کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہوگی جب حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام لے کر آخائیں جاناں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصال دے کر پردائیا کہ ان کی نظام میرے سری سے پر ہے اوپر ہے تو دھر کوئی بانوی کوئی ملہ کوئی امام اور کوئی صادی اور مختلف جیرے پہن کر اور مختلف جیرے پہن کر مختلف انقام ندار کر کیا اس کے دعاق سے آخر ہے کہ وہ سمتوں چندر رب جو بدل کر سکے وہ شریعت کے ندار چندر رب جو بدل کر سکے حضرات چہلے کو انسائیس اور ٹکنالیشی کے زمانی میں زندگی بدا رہے ہیں لیکن روحانی اعتبار سے اور دینی اعتبار سے اور اسلامی مزاج کے اعتبار سے بہت بکتری ان چندر جنالیش میں ہم جہے جندگی بدا رہے ہیں سرور سونین آقاہِ برعالم جنابِ محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنالیش میں حق بھی ماہ دیتا باقی بھی ماہ دیتا ایمان بھی ماہ دیتا حضر بھی ماہ دیتا جنت کا بھی پتا کھلا تھا جہنم کا پتا بھی کھلا تھا ندیر کے راستے کا پتا کھلا تھا شیطان کے راستے کا پتا کھلا تھا ظلم اور تاریل ہی کس کو کہتے ہیں اس کا پتا تھا نور اور ریتل ہی کس کو کہتے ہیں اس کا پتا تھا قرآن چاہے کس کا پتا تھا عید تاریل ہی کس کا پتا تھا صدیق بان ہے کس کا پتا تھا ابو جہل خان ہے کس کا پتا تھا انہوں دن پتاس بان ہے بزوان و راہی تعالیٰ نجمائی کس کا پتا تھا ابو جہل خان ہے کس کا ستاہتا کلہا سبھر کون ہے کس کا ستاہتا اتباہ سیدھا کون ہے کس کا ستاہتا آج جس زیادہ کے انہیں ہم زندگی بزار رہے ہیں بڑے بڑے امانیں بڑے بڑے علقاء اور بڑے بڑے ان سے بڑے علقاء کس کراوی کی دو رکع آرام سے ان کے اندر ہو جائے جس ستہ دے عالم اننامہِ برس اور خلاف 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 آپ سمجھ کرتے ہیں اختہارات کے اندر دے کر اپنے شہر کے اندر استعمال ہونے والے علقاء میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں علماء سے جوری پیدا کرتا نہیں چاہ رہا ہوں علماء سے بڑے دنی پیدا کرنے نہیں چاہ رہا ہوں اسی لئے سندھ دی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہشانہ حدیثوں کو پہشانہ قرآن کو پہشانہ دین کو پہشانہ شریعت کو پہشانہ عقباطی کو پہشانہ جنت اور جہنے کو پہشانہ اور جھوٹ اور سچ کو پہشانہ ان علماء اکرام کے بغیر نہیں ہو سکتا اسی لئے ستارے آنمجیری چندر لکھا ہے اگر کوئی آن مسلمان کسی آنم کی توہین کرتا ہے اس کے علم دین کی بنیاد پر اور اگر کوئی آفز قرآن کی توہین کرتا ہے اس کے حضر قرآن کی بنیاد پر فرمایا کہ بھبرو پاکیر ہو کرتا میک آنمجہ ہے بڑا ادنا ذکھمتیاں ہے بڑا حساس مسئلہ ہے کہ ایک طرف ان علماء اکرام کی بڑا 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 اگر کوہین ہو جائے پناہ تحفظ شریعت کے بالک ہے پناہ مسردشتہ کے بالک ہے پناہ محتمیم ہے پھری پگڑی ہے آگے پیسے چندھے ہیں آج ہمارے خاص سکتے بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہم نے ذل اور دماغ کے شخصیت پر پیسے جرادی اور شخصیت پر پیسے بیرسے ہم نے راکھ کر لیا ہے کوئی ہری پگڑی کے پیسے کوئی پھڑی کے پیسے کوئی جھنڈے کے پیسے کوئی مزار کے پیسے کوئی گمت کے پیسے بر سے آگے بر کر کہوں گا کوئی جاغن کی فلاہ شخصیت کے پیسے کوئی پیرو مرشد کے پیسے کوئی جمعیت کی تنزیم کے پیسے اللہ تعالیٰ کی ادانت کم اور سختیتوں کی پوجہ جانا ہو رہی ہے مضان اسلام کی شاہی سن اور جوادوں اور تنظیموں کی پوجہ جانا ہو رہی ہے اگر مضان اسلام پر حملہ ہوتا ہے مسلمانوں پر حملہ ہوتا ہے مسلمان عرد کی زدرات اُڑتی ہے مسلمان بچوں کی لائدے ان کے ناؤں کے دولوں کے اندر سے نکلتی ہیں اتنا افسوس نہیں ہوتا جنہا ہمارے سمیر کو اگر کوئی کہہ دے ہمارے مرشت کو اگر کوئی کہہ دے ہمارے مکتی کو کوئی کہہ دے ہمارے امام کو کوئی کہہ دے ہمارے اندرہ کو کوئی کہہ دے آج ہم نے اپنے دل و زمان کو لاکھ کر دیا ہے ہم نے ان کو یو سب چاہے کہ آسمان سے منزل من اللہ ہیں یہ جو ہمارے امام صاحب ہے یہ جو ہمارے سریعت کے بھی کتار ہے یہ جو ہمارے تاہفل و سریعت کے دیرے ہیں اور یہ جو محدد صاحب ہیں یہ آسمان سے منزل من اللہ ہیں آپ دیکھئے قدیش کی کتابوں کے لر اتماع و رضا کا ایک سن ہے ہم اگر آپ علماء اکرام کی ایک بہت بڑی تیزا یہاں تشریف کرنا ہے وہ جانتے ہیں کہ اتماع و رضا کے سن کے اندر محدثین کو نچوڑا جاتا ہے محدثین کی سہین کی جاتی ہے محدثین کے اندر جو ہے ان کے باطن کا اثرہ لیا جاتا ہے کیا یہ حدیث جو ہے لینے دینے کے لائق ہے یہ حدیث بیان کرنے کے لائق ہے کسی نے اُس زمانے کے اندر یہ نہیں کہا ارے بھائی تم امام بخاری کے بارے میں یہ رائے رکھتے ہو امام مسلم کے بارے میں یہ رائے رکھتے ہو امام ابن سہینیہ کے بارے میں یہ رائے رکھتے ہو حدیث کی کتابیں اُتھا کر دیکھو حدیث کا مطن کن ہوتا ہے اور حدیث پر بہت زیادہ ہوتی ہے محدث اُس کو حسن کہتا ہے محدث اُس کو ضعیف کہتا ہے ایک محدث آگے بڑھ کر اُس کو موجود قرار دیتا ہے اور کہتا ہے نہ یہ نبی کا قول ہے نہ یہ نبی کا عمل ہے بلکہ محدد کی چھوٹ ہے محدد کی غلطی ہے کہ اس نے کسی عمل کو نبی کی طرف منصوب کر دیا ہے اُس دمانے کے لئے کسی اتماع و رجال کے سن کے ماہر کو گاری نہیں دی گئی کسی تحفظ شریعت کے پھیکے دار کو کم جو ہے کناہ شریعت کے بہتداری کے دریور کو کناہ مدرسوئی سے مہتمین کو تم نے اس کے حدیث کو موجود کہہ دیا تم نے اس کے حدیث کو دعیث کہہ دیا حسن لگائی نہیں کہہ دیا اتنی افتان ہی ایک دوسرے کا احترام کیا کرتے تھے ایک دوسرے کی عزت کیا کرتے تھے آج یہ ہے میں نے جسے مقتلع مان لیا میں نے جسے اتنا بڑا کام لیا وہ قوم کو دعا دے وہ قوم کا چندہ حلط کر لے وہ گناہ کبیرہ کرے وہ دیڈے گرافی کرے وہ کیامرہ کچھیں کرے وہ کھلن کھلہ حلن اعلام عورتوں کو بریت دے اور کھلن کھلہ ایک حرام کو حلال قرار دے ایک حلال کو حرام قرار دے وہ جو کھل کرے وہ ہمارا سیر ہے وہ ہمارا ملکد ہے میں اس سے پہلے آپ حضرات سے یہ دعاقات کرتا ہوں ہر کو سمجھنے کے لیے عشبیت کو دیلے دماغ سے نکال لیے در کو نکال لیے خوف کو نکال لیے اللہ نے جو زمانت دی ہے وہ سی پیغمبروں کی زمانت دی ہے کہ پیغمبر نہ جن سے گناہ کر سکتا ہے نہ رات میں گناہ کر سکتا ہے نہ نبوت سے پہلے گناہ کر سکتا ہے نہ نبوت کے رات گناہ کر سکتا ہے حضیث پاک کے اندر مختلف قسم کے راقیات آپ نے سنے ہوں گے کہ ایک صحابی آتے ہیں عبر کے صحابیہ عورت آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی ہے باہر نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرماتے ہیں کس چیز سے میں جنجھے پاک کروں وہ کسی ہیں کہolog سے غلطی ہو گئی جنجھ فینہ dirtyہ ہو گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چہرے اندر کو دائی طرف مور لیتے ہیں وہ عرض دائی طرف آتی ہے پھر اللہ کہتی ہے کہہیر نی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک دیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیتے ہیں دائی طرف اپنے چہرے انمر کو موڑ لیتے ہیں وہ عرص وہاں آتی ہے جب چاروں سن سے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم روح مولنا چاہتے ہیں اور اتنے اضرار ہوتا ہے اور اتنے بار بار حضرت کرتی ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرقاتے ہیں حضور تو تیرا ہے تیرے سیس میں سپننے والے حمل کا حضور نہیں ہے بچے کا حضور نہیں ہے جب یہ بچہ کھانے لگے اور پیرے لگے تو آگانا میرے پاس روائش کے اندر آتا ہے بچہ فیضہ ہوا ہر صبح میں روٹی کا ٹکڑا یہ ماں اپنے بچے کو دے کر دیکھتی کہ آج کا یہ موں میں رکھ کر چوچ سکتا ہے کیا یہ کھا کر آج کی زندگی بدا کر سکتا ہے آپ جانتے ہیں کہ بچہ فیضہ ہونے کے بعد کئی دیوں تک ماں کے دوسر پر اس کا ہٹا رہتا ہے میری ماں اور بہنیں ایک وقت ماں کے اندر ایک وقت عورتوں کے اندر یہ سکھنا تھا یہ گناہ بھی سکردد ہو جاتا وہ گناہ کائنات کی بکیت کا ذریعہ رن جاتا اور وہ گناہ ان کے لئے سہار کر جاتا ان کے پاس سنڈ بھی ان کے پاس حیاتی ان کے پاس اعتمارتی ان کے پاس تحسید دی میری ماں اور بہنوں آج فیلوں کے اندر آج رامو کے اندر آج دو حلا حراتوں کے اندر چاوی کی نسلوں کے اندر بازارے کے اندر اور محلوں کے اندر نلی پانی کے نلوں کے پاس وہوں کے ساتھ تمہاری کیا پیشیئے تھے کیا اسلام اس بات کی جازت دیتا ہے آئیسان نام رکھ کر پاپینا نام رکھ کر خدینا نام رکھ کر زہرت نام رکھ کر علیہ وآلہ چاہدیہ نام رکھ کر یہ ذہیاؤں کے کبرے تہننا یہ رنیوں کے کبرے تہننا یہ بیوٹی پالر جا کر باغ کو کچھوانا اے میری ماں اور ذہنوں آج ضرورت ہی کیا اج عمدت کو بتاتے کہ عورتوں کی اس وقت کیوں لکھے ہی ہے ایک جلی کی بس کے ادھر ایک تاریوہ ایک میڈیکل ایچوڈنٹی عزت کیانی بھی پھرس آتمان جو زمین کو آسمان کے سرے پر اٹھامیا گیا میری ماں یہ تیرے لیے تہتری وقت کا امیدان آریتہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیاء کا نظام اگر وہ ارہی نہیں ہوتی اگر شریف تردے سپنا یا حیاء ہوتا جو بے حیائی کا دین ہوتا ہے یہ شاہ ہوتا ہے بڑے اپسیس ادھا کیے ہیں اے مسلم بھائی درہ درانوں بچن درہ تنظیموں سے تعلق ہوتے ہیں پارسوں کے اندر جا کر انہوں نے لیلہ مجنوں کی کہا دیوں کے اپسانوں کو انہوں نے قسم کیا لڑکیوں کو مارا لڑکوں کو پیچا پولیس سے حوالے کیا یہی کام آج مسلمان نجمان اور مسلم آوراتوں نے شریف دائرے کے اندر رہ کر قانون کے دائرے میں رہ کر کیا یہ موقع نہیں تھا جس سرم کیا ہوتی ہے بتایا جائے حیاء کیا ہوتی ہے بتایا جائے اس وقت اسفاق دامنی کی چادر کیا ہوتی ہے اس کو بتایا جائے بازار میں سننے والی دو بے پرداروں کے اندر نمی کی ماننے والی اور نمی کی ناپرمان کے اندر کیا فرق ہے اللہ کے لیے بتائے ان کلیانہ مجنوں کے اندر ان شادی خانوں کے اندر پتا نہیں لگتا جب تک کہ خاضی کسی مسلمان کا نام لے اور کسی مسلم عورت کا نام نہ لے پتا نہیں لگتا اور جب نام لیا جاتا ہے جب پتا لگتا ہے آنیاں یہ مسلمانوں کی محفل ہے آنیاں یہ پردان شین قواتین کی محفل ہے جب پتا لگتا ہے کیا ہے وہاں ہے ایک وقت وہ تھا کہ جب تجھ سے گناہ سرزد ہو گیا اور غلطی سرزد ہے گری تہار ہلادیہ تہار کا بوت پرے اوپر آ گیا تھا نبیہ سرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنبر کوئی مہینہ دی نہیں لی گی آپ سے شہرین میں کو مول لیا تھا تہار کیا کہاں تاہرنی یا رسول اللہ تاہرنی یا رسول اللہ ایک غلطی ہو گئی ایک بے حیائی کا کام ہو گیا ایک بے شرمی کا کام ہو گیا تسے بوت سمجھ کر نبیہ سرین سننبہ سننبہ سے سہارت نانہ مینے کے لیے کچھ چلی رہی گی آج تیرے بار چاہ کے مینے ہیں آج تیرا نباس چاہ کے رہا ہے آج تیرا کنسر تیری ماں سے آج کیا کہہ رہی ہے کیا تو مسلمان کہلانے کے لائق ہے کیا تو نبی کی عمدی اور نبی کی بانی کہلانے کے لائق ہے ان لباسوں کے ساتھ اس بانوں کے حلیے کے ساتھ اس بے حلائی اور بے شرمی کے لباس کے ساتھ میری ماں اللہ کی زدہ جلالت کی قسم سر جائے سجدہ کرتے کرتے سر کو تبزخمی کرلے سر کو پدخ کر رکھ دے روضہ رکھتے رکھتے کاری کی طرح تو سوچ جائے نہ تیرا روضہ کمیل ہے نہ تیرا حج کمیل ہے نہ تیری زکاة کمیل ہے نہ تیری عبادت کمیل ہے میرے اور آپ کے آنکھا قائدنات یا مولا میری امی جان اللہ کے حدیث پا جنانے محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارساق پڑھنایا کہ رکھتے رکھتے ریاضی نعاریات بہت ساری عورتیں کپڑا پہننے والی لیکن حقیقت کے اندر وہ ننی ہیں آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اے ایسی عورتوں کو جنت میں ظاہر کرنا تو دور کی بات جنت سے کی خجموں سے کتنی دوری نصافت پر رکھے گا کہ سیانت کے سالوں سے پانچ سو سال کی دوری پر رکھے گا تیری نماز کا کیا ہوا تیرے روزے کا کیا ہوا تیرے حج کا کیا ہوا تیرے عمرہ کی پکنک کا کیا ہوا وہ بے حیرت بے حیاء بے شرم جنوں کے غلام تجھے جب تُو نے محسنِ دکار کے اندر بیٹھ کر یہ کہا تھا میں نے قبول کیا کس بات کو قبول کیا والوں کے سٹوانے کو قبول کیا رنڈیوں کے لیے بات پہنانے کو قبول کیا کس جنت کی عورت کو جہنم نے دھوئجنے کے لیے قبول کیا تُو نہیں جانتا اللہ نے اس کی مداز کے اندر دین کی وہ طاقت اور نبی کریم سالسلہ کس سنتوں سے وہ محبت کا جذبہ رکھا ہے ہزارے بر یاد کر حضرت بیوی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ کپڑے اتار لئے گئے جسم کے پر جسم کو نیت دیا گیا جسم کو زخمی کر دیا گیا ہاتھوں پر چین مار دیا گئے قائروں پر بیٹھ مار دیا گئے اور مرس کا پوڈر اور جلے والی چیزیں ان زخموں پر دانی جانے لگی اور جب حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے چہرے کو محل کی طرف سے بھیل لیا تو اس نے خادماؤں کے ذریعے سے اگم لیا کہ اس کے چہرے کو محل کے زیورات کنگن چونے چاندی کے جو دھان ہیں ان کی طرف اس کی نگاہ کو کیا جائے آیا عورت میری ماں تو یہ تو تھی بیوی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ کے شکل میں تجھے چاہے لیا داری مندانے والے اے بے زیرت مر بے حیاء مر اس کو دین پر چلا کر دے یہ وقت کی آسیاں نہ بنے تو مجھے پوچھنا اسے دین پر چلا کر تو دے جو وقت کی رابیہ بطریہ نہ بنے تو مجھے پوچھنا اسے دین پر چلا کر تو دے جو اس کے بہت کے میں مات اور مابی وہ جنم لیں گے جو وقت کے جنم وقت کے درجان وقت کے آمان اور وقت کے جدبات کا گھرہ نہ موڑے تو مجھے پوچھنا اللہ نے آج نہیں اس سے دونکھ کے لئے وہ طاقت رکھی ہے وہ طداقت رکھی ہے وہ چستائی رکھی ہے وہ حتن کو جنم دے سکتی ہے وہ حتین جیسے عوضہ کرتنے والے اولاد کو جنم دے سکتی ہے وہ تیپو سلطان کو جنم دے سکتی ہے وہ محمد بن قاسم کو جنم دے سکتی ہے وہ مجاہدوں کو اور غازیاں کو جنم دے کر ملک کی یاد کالا کر سکتی ہے ہنگرے کتے تو دنیا کا لانوی کی کتہ اور کجاری بن گیا تو عورت کو بردے سے بے پردہ کر دیا تو نے تینی لاکر دے کر برانا دے کر اور زانیہ رنڈی عورتوں کا پاڑن پھے کر کچھ کو تتبا کیا برانا کیا برانا تو یہ ہوا عورت تھی کہ جس کے سارے زیورات کو چھین کر لباس کو پار کر جب اس کا چہرہ جس بھی طرف کا مہل کی طرف کیا گیا زیورات کی طرف کیا گیا تو اس نے فوت دعای یا جملے اس طبائل کیے اللہ طبالت تعالیٰ نے اپنی ازلی کلام کے اندر انہی کا کلام کے اندر اللہ طبالت تعالیٰ نے اس کو جو ہے نقل پر کھا دیا سور سحیم کی آخری آیاتوں کل دے ربی بلی انہی کا بیتن تیل جنہ منجلی من فراما معملی منجلی من القوم ضادمی میرے ربی خسن اس کا ایمان تو بنا کر دے جس کا ایمان تو تہیر کی طرف نگاہ پاکر نہیں دے گی اس کا ایمان تو بنا کر دے یہ جب انہیں کی طرف خود نہ خسن نہیں کرے گی اس کا ایمان جنا کر دے امریکہ اپنے ساتھ سانان کے ساتھ زمین کے خزانے سے ساتھ صحیح سے تکنالیجی کے ساتھ آ جائے امی جان آئیسہ کا پردے کو یہ قلیجے سے لگا لے گی قرآن کے سارے کو یہ سیمے سے لگا لے گی اس نے وہ دعائیہ جملے استعمال کیے رب جتیلی انہی کا بیتن فی الجنہ اے اللہ اے اللہ کل امن علیہ آسان فیران بھی ہلاک ہونے والا فیران کا محل ہلاک ہونے والا فیران کا ساتھ سانان تباہ تاراج ہونے والا رب جتنی لی انہی کا بیتن فی الجنہ دنیا نے اگر اس نے مجھے اس محل سے محروم کیا تو کیا ہوا دنیا نے اس مار سے اس زیور سے مجھے محروم کیا تو کیا ہوا رب جتنی لی انہی کا بیتن فی الجنہ مولا ہمیشہ کی جنت کے اندر تم مجھے گھر دے دے ہمیشہ کی جنت کے اندر تُو مجھے شکانہ دے دیں مولا پیرون کے ظلم کے اور اُس کے عمل پہ مجھے نجاب دینا مولا پیرون کے ظلم کے یہ عورت کے انگر اللہ نے وہ جرت رکھی ہے عورت جب ہیمان پر چلتی ہے پران پر چلتی ہے استقامت کا قائل دن جاتی ہے اور یہ عورت جن راہ راہ سے بھٹکتی ہے جانیوں کو جنم دیتی ہے داکووں کو جنم دیتی ہے چوروں کو جنم دیتی ہے علماء کے بشمنوں کو جنم دیتی ہے دین کے داکووں کو جنم دیتی ہے دستیوں کو جنم دیتی ہے اور قوم کو سوا اور برباق کرنے والے جو اضباب ہیں ان اضباب کو جنم دینے والی بن جاتی ہے اس لیے آپ دیکھیں کہ اللہ کے حضید پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک وہ خاتون آتی ہیں کہتی ہیں تاہر نہیں یا رسول اللہ میں یہ کہتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہرحال واقعہ لمبا ہے کہ جب وہ بچہ کھانے کا لائق ہوا اور پہلے دن اس نے روٹی کو اپنے موں میں رکھ کر چوچنے لگا اور استعمال کرنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ عورت کیونکہ شادی شدہ تھی اس عورت کو رجم کرنے رجم صریعت میں اس صداقوں کو کہتے ہیں کہ کمر تک زمین میں گار دیا جائے اور اتنے پتھر مارے جائے کہ اس عورت کا اور اس آدمی کا مثال ہو جائے اللہ کو پیارا ہو جائے پتھر مارے گئے ایک پتھر سر پر لگا حضرت عمر پاروخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ایک سپیش چادر دی اس پر آ کر وہ خون پڑ گیا حضرت عمر پاروخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمان سے یہ جملے لکھر گئے اللہ برا کرے اس نے گناہ کیا اور ناکہ خون آ کر میرے جسم پر لگ گیا تو یہ جملے ایک عرض کرنے تھے اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر اس نے وہ توبہ کی ہے کہ سارے عرق پر عرق روایت کے اندر آتا ہے کہ سارے دنیا مالوں پر مومنوں پر مسلمانوں پر اس گناہ باروں پر اگر اس کی توبہ کو تقسیم کیا جائے اللہ تبارک تعالیٰ اس کی توبہ کے سب سے کے اندر سارے جنہ داروں کے گناہوں اللہ تعالیٰ جن کے گناہوں کو مار فرما دیں گے گناہ لے کر آتی تھی نجات کا پروانہ لے کر نجات کا طہارت کا پروانہ لے کر وہ آیا کرتی تھی اور آج کا میں یہ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ چاہتے اس کے گناہوں کے اوپر پردہ ڈال لیتے اللہ تبارک تعالیٰ چاہتے حضرتِ ظاہر رضی اللہ تعالیٰ ایک سارابی ہے جن کے بارے میں آتا ہے کہ وہ شراب بیا کرتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کوڑے لگا چابہ سے بھی میں کیوں نہیں آرہا جو پہلے صاحب ہو سہی لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرتِ ظاہر رضی اللہ تعالیٰ انہوں شراب بیا کرتے تھے کوڑے لگا کرتے تھے میں یہ عرض کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سکتار ہیں سکتار کے معامے گناہوں پر پردہ ڈالنے والے اگر چاہ سے اس عورت کے گناہ پر پردہ پڑ جاتا اگر چاہ سے کوڑے لگنے والے کے عیو پر پر پردہ پڑ جاتا لیکن حدیث کی کتابوں کے اندر جو حدود اور قصاص اور جو شریخ حاضی فیصلے ثابی کرتا ہے ان کے تذکرِ حدیث کی کتابوں کے اندر ملتے ہیں وہ یہ بتانے کے لیے آج کا کوئی ملہ آج کی کوئی عورت پیرن نہ اس خاتون کے پیشاہ کے خطرے کا مقاملہ نہیں کر سکتی حضرتِ ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میں کھلے الفاظ کے اندر کہہ رہا جیسے جا کر کہہ لینا حضرت جنلِ الفاظ یہی تو لوگوں کو ملتا ہے کہنے کے لیے لو کیسے ہیں کہ شخص آگے یہ تھی امرب لگل مارو اور Hurی prestigious کو کام کرو کیا دوسرے علماء Hur 활동 اور Hur big筏聚 اور Hurличز نہیں کر رہے ہیں ضرور کر رہے ہیں کرنے کرنے کے اندر پر کھرہ کر train کا گریت اور ہوتا ہے حوال جہاز کا گریت اور ہوتا ہے cycle کا گریت اور ہوتا ہے تو بلے کا گریت اور ہوتا ہے vonah harstar کر رہے ہیں لیکن وہ train کو cycle کا گریت دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں ہمیں منکر کر رہے ہیں گناہ جس قدر کے ساتھ آتا ہے اور ماہر جس قدر کے ساتھ قراب ہوتا ہے اور بیماری جس قدر کے ساتھ آتی ہے سرجری کی ضرورت پڑے سرجری کرنی پڑے گی خوٹری کو کھوڑنا پڑے گا سینے کو چیوڑنا پڑے گا ہم سرجن کا شکریہ دا کرتے ہیں جاکبر صاہید شکریہ تم نے ہماری امہ جان کے ہماری امی جان کے ٹرین ٹیومر کو پاک کر دیا تم نے ہماری امی جان کے گھوپڑی کو پھوڑا کوئی جو ہے اس کو پرا نہیں کہتا ہمارے اکا جان ہمارے بادا جان ہمارے نانا جان کی بائی پاس تنظری کی جاتی ہے چینے کی ہڈیوں کو تکھایا جاتا ہے چمڑی کو کاتا جاتا ہے ہڈیوں کو تورا جاتا ہے لاکھوں روپے سیز دی جاتی ہے آج ماں شرے سے خون کے سکترے 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 سکتر جاؤ مکانا کرنے جاؤ بازار کے اندر کئی دین نظر آتا ہے جو دین مذہجک کے اندر نظر آتا ہے جو دین داری والوں کی زندگیوں میں نظر آتا تھا جو دین غرم قات کے اندر نظر آتا تھا جو دین نبی سے روزے کے سکتر میں نظر آتا تھا اللہ کا غوشہ بہتر میں پوچھتا ہو چیا نبی کے غرم کے سکتر کیاorbاد کاتور ویڈی اور مچھکانہ دانوں کے رنطان سنائی لے دے رہے ہیں کیا اللہ کے حرم کے اندر مطاف کے اندر جس پاکٹ سے ہی کیا جا رہا ہے کیا غیرہ کر یہ کام کر رہا ہے کیا وہاں جو ہے نیم اریانی لباس کے اندر پناک کر کر جب کسیہ نکلتا ہے وہ کپرا جسم سے تگک کر اور جسم سے نکر ایک رنڈیوں کا ماہل کیا وہاں نہیں بد رہا ہے دین جو سپا کے سبوترے پر میں پھولتا داریوانوں کے اندر میں پھولتا داریوانوں کے اندر میں پھولتا ہالیوانوں کے اندر میں پھولتا اور دینداروں کے گھرانوں کے اندر میں پھولتا مساجد کے اندر میں پھولتا مداریس کے اندر میں پھولتا چاہت یہ پیجارت سے دے نہیں لن گئے مساجد کے اندر کون سی کمیٹیاں حاوی ہیں مساجد کے اندر کس پسند کے بیانات دیے جا رہے ہیں اگر ہر جگہ پر وہی دوا دی جاتی ہر جگہ پر سردری کی جاتی ہر جگہ پر خالات حاضرہ کے پہل علاج کیا جاتا سردری ہو سردری کرنا تاہیے اگر کسی کو سردری کی نو بتائی کوئی داکٹر یہ سوچ کر کہ میں اگر اس کے حدیوں پر چٹھا ہوں گا اگر میں بیتا سردری کروں گا اس کی امہ روئے گی اس کے لکھے روئیں گے میں حمدر دیودانی کا ویسا جو ہے رو عبادہ پر اگر دوں گا میں اس کو بلخن دوں گا میں اس کو بلخن دوں گا اللہ کے لئے مجھے بتاؤ یہ گاکو نہیں ہے یہ جو ہے یہ جو ہے چھوٹ نہیں ہے یہ ہنچکہ نہیں ہے وہ داکٹر جو روئی کی پرواہ نہ کرے وہ داکٹر جو دل بلانے کی پرواہ نہ کرے وہ داکٹر جو جان سلے جانے کی پرواہ نہ کرے وہ داکٹر جس کی دگری سنجانی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے مریض کی جان بچانے کی کوئیش کرے وہ داکٹر ہے وہ آدم جو اپنے اہجے کی فکر نہ کرے اپنی تبری کی صکر نہ کرے بین radically صکر کرے نبی کریم جنابِ محمد رسول اللہ سلم دعائے سلم کے جو علماء واری سے کس چیز کے واری تھے نبی نے دولت کو چھوڑا کیا نبی نے سنت لے کو چھوڑا کیا نبی نے کتن کو چھوڑا کیا نبی نے زمین کو چھوڑا کیا نبی نے جائدہ کو چھوڑا کیا نبی نے کبھر لچے کو چھوڑا کس چیز نے چھوڑا نبی کی لغوت کا خلافہ چاہے رسول کی انسانت کا خلافہ چاہے کلام پاک کیا کہتا ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوایتیں کیا کہتے ہیں یہینا یہ نبی کی جل کی گھٹن کو عالم اپنے سینے کے اندر منتقی کرنا وہ نبی کا بارد ہے نبی کے درد کو نبی کے سکروں کو اور نبی کے سن کو نبی کے راستے سکروں کو یہ نہیں کہ نبی پر کھڑے ہو کر میں یہ کہوں میڈے گرافی حرام ہے اور لرکی پر ضرم اور جبر کر کر دعوت لینا حرام ہے اور سب سے پہلے جا کر چیر پر پراجبان ہو جاؤں اور دعوت کھانے کے اندر بھیج جاؤں کہوں یا کہنے کی ذمہ داری اور پھر عمل کے اندر میں سکر ہو جاؤں نبی کا درد کہا آیا نبی کی بھٹن کہا آئی ابو جہن بیتا بجواس جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلمہ چود jars ابو جہن کے گھر اس ارادے سے ہیں کہ اگلی مرتبہ اگلی مرتبہ وہ میرے سان کے اندر قلمہ پر دے گا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جنت میں پہنچا دوں گا ہاں جب وہ تالی کے دارے ہیں کتنا آپ بھرگلاتے رہے کتنا رہتے رہے کہ اللہ کو ترک آ گیا اللہ نے جبریل امین علیہ السلام کو بھیڑا انکا اللہ تحبیمان احمدتا ولیکن اللہ یا حبیمان یکا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم راستہ بتانا آپ کا کام ہے راستہ برچلانا ہمارا کام ہے نبی کا وارث وہ ہے قرآن کی لئے اردباری مڈاتے ہیں دانی نہ بے کر ہجنا کر کر نہ مردہ کر کر جو کچھ کرتا ہے کہے جب اپنا معاملہ ہوتا ہے لنگی کا اپنے احتمان کا معاملہ ہوتا ہے اپنی عزت کا معاملہ ہوتا ہے اپنی جورو کا معاملہ ہوتا ہے کوئی ان کے جورو کو آنکھ لڑا کر دیکھے کوئی ان کی زمین ایک انچ مار کر دیکھے کوئی ان کے انقاف کے اندر ایک لقب کم کر دیکھے تو ان کو جنسے کو بلائے اور معمولی درجے کی گاڑی اور سیکر اور تو میلے سننے بلانے کے لیے بھیجے نہ آؤ نہ باؤں دیکھتے ہیں نہ تاؤں دیکھتے ہیں ایسے بھرم دے لگتے ہیں آئے نبی کے اخلاف کہاں کھلے گئے نبی کی زمان کہاں چلی گئی اخلاف کریمانہ کہاں کھلے گئے نبی مرم بولا کرتے تھے نبی نیچہ بولا کرتے تھے جونی کا مسئلہ آئے بینی کا مسئلہ آئے پرابطی کا مسئلہ آئے اخلافان کا مسئلہ آئے انشاء کا مسئلہ آئے اپنے نمس کا مسئلہ آئے صحیح مچھر بھی پہلوان بن جاتا ہے پربان دے لیت خربانی کرنے کے لیے یہ قرآن ہی بتا تھا پربانی کرنے کے لیے یہ سمت ہی بتی تھی ان کا قتل ہو رہا ہے جنازے نکل رہے ہیں اور عیرت دیوہ ہو رہے ہیں بچے یقیم ہو رہے ہیں مشرق سے لے کر مغرب تک سبان سے لے کر جناز تک یہ ٹھیکے دار تملیموں سے بڑے بڑے انمانات لے کر کہ ہم اخلیتوں کا تحفظ دیں گے ہم جہے حکومت کو جھکا جیں گے ہم حمسطہ کا فصل عام کر جیں گے یہ کر جیں گے وہ کر جیں گے بڑے بڑے جم سے بڑے بڑے مانداروں سے سندہ لے کر کراتے ہیں ٹی وی لگاتے ہیں کیانے لگاتے ہیں اور دوپرے بھی اتبار کے سکرہ چونک اندر اپنی جیرو کو کہتے ہیں یہ کہ مولانا صاحب نے یہاں پر کھڑا ہوا بس بہی کاریابی ہو گئی کتنے جنسوں نے کیا کیا کتنے کانپرسوں نے کیا کیا کتنے تیدی آزاد ہو گئے کتنے مسلمانوں کا حق نہیں لیا کتنے مسلمانوں کا ان کا درگان نہیں لیا اللہ عزت و جلالت کی خصم جو مسائل ہمارے ساتھ پیش آئے بڑی سی بڑی تنظیم سے لے کر چپرخناتی فٹا کی آمن پس پر پاس مجھ کٹورا لے کر بھیٹا گیا اس لیے نہیں گیا کہ مجھے اسے بھیٹ لے لیتی میرے رب کی ذکر جلالت کی خصم مجھے قانون ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا مجھے معلوم ہے کہ حق والوں کی مدد اللہ تعالی ضرور کرتا ہے کل یہ لوگ یہ نہ کہے کہ بھائی ہمارے پاس اگر آتے ہم مسئلہ یوں چھوٹیوں کے اندر سلجھاتے وقت پڑھ لے کر جلی سے لے کر یہاں اب جہ جائے یہاں آپ کے سوادی نگر کی جلی جلی سے قرم سے علم نے کیا جملہ کہا قرم کی تنظیم نے کیا کہا کہی میرے رب کی خصم پیارت کے دن پتا چلے گا کہ قرم کے کلیرے پر دے کر قرم کے نام پر کانفرنسے کرنا قرم کے نام پر اخبار تندر برا کرنے دینا مضامین دینا بہت آسان ہے لیکن جن قیدیوں کو ان سے جو ہے سہمتوں سے اور ان مشکلات کی زندگی سے گزارا دا رہا ہے جس کی ماں اپنے پچھے کی آمد کی انتظار کے اندر جیرے رہی ہی ہے میرے اللہ کی خصم اس ماں کے آنسوں کے ایک قطرہ اس کی زندگی کو دبا کر رکھ دے گا غرض کر کے رکھ دے گا ناک و روٹیہ کلیر و روٹیہ چندہ دے کر قیدیوں کے نام پر چادہ کے نام پر کھوٹا سے نام پر اوقاف سے تحفظ کے نام پر اقلیتوں کے نام پر کیا ہوا مسلمانہ مجھے اندہ کے لئے بتاؤ جو ان کی خیمت بڑاتی ہے پچیس روپے بڑاتی ہے سرکار کو پتا ہے کہ پچیس روپے بڑانے کے بعد ہر سالے ہوگی آتے رکھتا بن ہوگا جسے ہر سال کریں گے اور پھلا پھلا ہوگا پھلا تنظیم ہر سال کریں گے تو اس کو تنہے ہوتا ہے پندرہ روپے بڑانا لیکن شروع میں انونسمنٹ کرتے ہیں پچیس روپے بڑانا تو چنان سے ہر سالوں کے بعد بس روپیہ کم کر دیتے ہیں لوگ خوش ہو جاتے ہیں دکار مار کر سو جاتے ہیں ہماری ہر سال کامیان ہو گئی پیٹرول کے اندر دس روپے کم ہو گئے جبکہ اسی منصوبے کے پہلے ہی پچیس روپے بڑائے گئے اب دیکھئے حجرہ بات کے اندر دھماتا ہوتا ہے اڈھائی تو پانچ سو مسلمانوں کو جرپتار کیا جاتا ہے بے قصوروں کو جرپتار کیا جاتا ہے اب اس کے بعد اس کا ایک رد عمل ہوتا ہے فلا تنظیم فلا صدر صاحب فلا سکریٹی صاحب فلا ملہ صاحب فلا سیاست دان صاحب اگبار کے اندر آئیں گے ای سی وی کے اندر آئیں گے میڈیا کے اندر آئیں گے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں پر تشدد ہو رہا ہے اس کا چالکولیشن پہلے ہی وہ کر چکے ہوتے ہیں کہ پانچ سو جو ہم نے جرپتار کیا اس میں سو مندوں کو تو ہمیں چھوڑنا ہے سو مندوں کو چھوڑ دیا گیا اب مجھے شاہ لڑائی جا رہی ہے پھول کی مالا ڈانی جا رہی ہے حضرت آپ کے کارناموں کی وجہ سے آپ کی کانفرنس کی برکت سے آپ کی دعاوں کی برکت سے آپ کی گھڑ گھڑانے کی برکت سے سو مندے جیل سے آباب کر دیئے لیں کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا جو حکومت چاہتی ہے وہ کر سر رہتی ہے پانون اتنا کام کرتا رکھتا ہے پانون کے سامنے دارنوں کے مفتی کا فتوہ نہیں چلتا پانون کے سامنے جانیاں دارن کے مفتی کا فتوہ نہیں چلتا پانون کے سامنے آپ کا میرا کچھ نہیں چلتا اس کی ایک عدد چال ہے اس کے اپنی الگ کی آسط ہے اس دنیا سے میں جو ہے رہا ہے عشبیت کا چشمہ نکال کر شخصیت پرسی کا چشمہ نکال کر نبی کے بارد کو نبی کے جانشین کو جس کی نشانی میں نے بتائی کہ دل میں کھٹن رکھتا ہو دل میں درد رکھتا ہو اور دل میں درد رکھتا ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کیا قدیم تھی آپ امام الانبیاء تھے آپ خاتم الانبیاء تھے آپ شاکیہ محصر ہیں آپ شاکیہ توسر ہیں میرے رب کی ذت و جلالت کی قسم پہ انسان تو انسان اگر کوئی پیہن کر دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سامنے اونچ نیچ کرے گا شاید اسے ہی جنت نہیں لے گی اللہ نے آپ کا مقام اتنا انچا کیا اتنا انچا کیا کہ برا کانا لکہ ذکر ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا اجانے میں آپ کا نام اخامت میں آپ کا نام حج میں آپ کا نام عمرے میں آپ کا نام نواز میں آپ کا نام روزے میں آپ کا نام سران کے سبارے میں آپ کا نام ہر جلال اللہ سبارک تعالیٰ نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے اللہ سبارک تعالیٰ نے اتنا سب کچھ کرنے کے داروجود کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امی جانہ آئیشہ صدیقہ ہم نے اللہ تعالیٰ نہ فرواسی ہیں کے سنوں کو میں چھو کر دیتی کہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردانہ فرما چکے ہوں زندہ اور مردہ انسان کی پہشان یہ ہوتی ہے کہ مردہ آدمی کا جسم تھنگا ہونے لگتا ہے امی جان آئیسہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہے میں اپنے الٹے ہاتھ سے ہچے لیوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدرہ پردانہ کو چھو کر دیتی کہ آپ باہیات ہیں یا دنیا سے پردانہ کھائی ہیں جب từ trach combinat کہ آپ باہیات ہیں آخر اتنا بڑا سجدہ کس کے لیے اے آقا آپ کے زنفوں کی قسم کھائی گئی آپ کے جن کی قسم کھائی گئی آپ کے شہر کی قسم کھائی گئی آپ کی اداوں کی قسم کھائی گئی قرآن شریف آپ کے سکن پر ناظر کیا گیا آپ امام الامبیاء ہیں آپ سید العنس ہیں آپ سید الجن ہیں آپ شاٹے سوٹر ہیں آپ شاٹے نرسر ہیں سب کچھ ہے بلکہ علاوہ کے دن جواب سجدے میں چلے جائیں گے اللہ فہیدہ عرفہ را سکایا محمد سل کوتا یہ کسید پیغمبر کے لیے یہ کام نہیں ہوگی اے محمد میرے پیارے آپ سر کو پھائیے صلی اللہ علیہ وآلہ مانگی یہ دیا جائے گا ابراہیم کے لیے بات نہیں ہے علیہ السلام نوح کے لیے بات نہیں ہے آدم کے لیے بات نہیں ہے شیس کے لیے بات نہیں ہے پھر میرے آخا میرے محبون میرے مولا آپ کیوں کیا رمضہ سجدہ کر رہے ہیں ہم نگان فرماتی ہیں کہ میں اپنے کامے کو سجدے کے ساتھ قریبے کر جاتی سجدہ آتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ میرے اجھے لیے پرپا کرتے تھے رہا کرتے تھے رضی حملی امتی اے میرے مولا میرے امت کے ساتھ رحم کا معاملہ کر رہا میرے امت کے ساتھ کرن کا معاملہ کر رہا میں آگے کر ایک بات بتاؤں عبداللہ کے وعیب سلم دشمن دے ہوتے ہیں ایک جتنے والا دشمن ایک آفتین کا سام آفتین کا جو سام ہوتا ہے یہ نظر آنے والے دشمن کے مقاملے میں زیادہ خطرناک ہوتا ہے اللہ ہو اکبر اپنی جان پر تکلیف آئے اپنے جان پر تکلیف آئے اپنے جسم پر تکلیف آئے آدمی برداز کر سکتا ہے لیکن وہ بیغم کہ اللہ صبارت کا اعلان ہے جس کی تصویر حضرت عزیز رہی علیہ السلام کے دریئے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی جس کے تقدس اور جس کی پاکت کی اور جس کی تحارت کی پتنے کئی سے کھایا کرتے تھے ایسی پاکتہ باقبار عورت کے بارے نے ان حرامزادوں نے ان اسلام مسلمان دشمنوں نے یہ رئیس المرافقین عبداللہ عزیو بی اتنے سلول نے کیا قومتیں نہیں لگائی تھی اور صفان اسے معاقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حرص رشتہ منشوب نہیں کیا تھا کسی بھی آپ کو تکلیف ہونی ہوگی کسی بھی آپ کو عذیت ہونی ہوگی اور وہ دور آپ میں شئی سے گزارا ہوگا اللہ تعالیٰ دنیا کی کسی عورت پر اور دنیا کی کسی عورت کی اس لکھ اس لکھ اور پاس جامنی پر قومت لگتی ہے دنیا کے وقی اور دنیا کے لائے روکت سہارانی آجاتا ہے حضرت عورت صلی اللہ علیہ السلام پر قحمت لگی اللہ تعالیٰ نے ایک بچے کے ذریعے سے جو ہے اس کی دواہی دلوائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر قحمت لگی اللہ تعالیٰ نے کچھ وقتی بچے کے ذریعے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود جو ہے اپنی پاک دانی کا اپنی اسمت اور اپنی اسمت اپنی نبوفت رسالت تای خرار سورہ مریم کی آئیتے اللہ تبارک تعالیٰ ان سی بھائے عمروں کو بچمدانہ ذریعے سے بچوں کے ذریعے سے ان کی عشمت اور عفت پاک دامنی کی جواہی دلواری لیکن نبی کریم میرے عوراق کے آقا قال ناس کے مولا جنابِ رحمدِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک دار میری عوراق کی امی جان امی جان آئیتہ صدیخہ حرم اللہ تعالیٰ عنہ پر تحمد رکی ہے اللہ اگر چاہتے کسی بچے کو جواہ بنا دے دے اللہ اگر چاہتے مدینِ طیبہ کے خجور سے زرف کو گواہ بنا دے دے اللہ اگر چاہتے زمین کو قبطِ گولائی دے 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 اللہ اگر چاہتے تام سورت آپ کی طہارتی سندگی تک کی گواہی دے 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 لیکن اللہ تعالیٰ نے سورے نور کی آئیتیں میلار بنا کر ترازم بنا کر نازم پردائی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے آیتوں کے سورے نور کی نازم کر کر حضرت امی جان آئیتہ ربیقہ رضی اللہ تعالیٰ نحا کی رسول اللہ تعالیٰ کو تکلیف دینے کے لیے کہتے کہ ہمارے گھر خانی ہیں اسی طریقے سے تکلیف دینے والے محسن ہے داکھ کو نکھو رہا ہو کہ جب انتخال ہوا رئیس المناسخین کا میرے نبی کے جل میں جلد کی طرح کا فرم کا فرم کی سکر کی تریتی اور وہ فرم کا محام جو بشمنتی آج تین سے سام سے جنہوں نے آپ کی پاک باک تاہیرہ مقدسہ عورت پر چہمت لگائی نبی کریم اس کے انتخال کے بعد نماز جنازہ پڑھانے کے لیے جاتے ہیں نماز جنازہ پڑھانا ایک سیٹیپیٹ ہے نبی کا نبی کا نماز جنازہ پڑھانا ایک سرد ہے بختیرس کا پڑھانے جاتے ہیں حضرت عمر فاروق روٹے ہیں روٹے نہیں نبی کریم صاحب صلی اللہ آگے بڑھتے ہیں چادر پکڑھ لیتے ہیں چادر حضرت عمر فاروق کے ہاتھ میں اور نبی کریم صاحب صلی اللہ آگے جنازہ کے سریع جبری علیم تشریف لاتے ہیں آج کے بعد کسی منافق کا اور دشمن اسلام اور مسلمان کا نماز جنازہ نہیں پڑھانا وہ دشمن جو رنش المنافقین کا جس نے سارے مدینہ سیدہ کے باہر کو برادنہ کر دیا جس نے نبی کی تاہیرہ متحرہ مقدسہ عورت پر تحمد کی اُگلیاں آئی تھی اُس کی نماز جنازہ پڑھانے گئے کہ میں آپ کو یہ علامت دے رہا ہوں علماء ربانی علماء حبتانی وہ ہیں جو قوم کا زرد رکھیں قوم کی ذکریں کریں قوم کی تعلق سے کہ قوم کسی طریقے سے مجاب پر آگائے اور علاج کرنے کے اندر دو طریقے ہیں اس طریقہ تو یہ ہے جیسا برد ہو گئی پر علاج کریں وہ صحیح عالم اور صحیح داکٹر اور صحیح سرجل ہیں اور اگر کوئی داکٹر اور اگر کوئی عالم مرز سے مطابق علاج نہیں کرتا اور اسے ایک ہزار پڑھوں کی گولی دینی چاہیے انجسن دینا چاہیے اجمید کر کر بلوکوٹ چلانا چاہیے وہ صرف مریض کو کچھ کرنے کے لیے 2MG کی گولی دیتا ہے ہمدر کا حلوہ دیتا ہے اگر وہ یوں کہے نئی بھی تو ترا دیتا ہے میں بھی تو حکیمی کرتا ہوں لیکن یہ حکیمی کرنا داکٹ ڈالنے کے مترازی سے میں نہیں کہتا کہ اے علماء عمر بالمارو اور نہیں حضی من کر نہیں کرتے نبی کریم جنوبے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اُڑھا کر دے دیئے کہ چاہ یہ نہیں آتا کہ علاہنسی عبی زر کہ عبو زر کی ماں پاک آجود ہوئے بائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہرِ انمر غصے کی وجہ سے انار کی دانی کی طرح شرخ نہیں ہوتا تارا ارے جہاں تاریس باروں کو معاف کرنی کی ضرورت تھی فریصہ نے آ کر کہا ہم چکھی کے پاس میں پیس کر رکھ دیں گے آپ نے پردائیا مجھے رحمت بنا کر دے جا گیا ہے عذاب بنا کر نہیں بھیجا گیا یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انہرے پارے جب توریس پر دانا کرتے ہیں آج کا شہرِ انمر انار کے دانوں کی طرح انہوں کی نظیم کا خطاق دیا گیا آپ اقناقے جہے فاضلہ کے اعلیٰ مراتی پر قائد ہیں مجھتا کرنا آپ کی شام نہیں سب بلنا آپ کی شام نہیں کیا نبی نے سب بل نہیں بولے حضیث پاک کے نر چاہے الفاظ نہیں ہیں میرا جی چاہتا ہے کہ جو ہم نماز کو چھوڑے نہیں چھوڑنے کی بات نہیں جماعت کو چھوڑ کر گھرے میں جوہر جماعت کے نماز پرتے ہیں میرا جی چاہتا ہے لکڑیاں جماع کروں اور ان گھرے کو آکھ لگا دوں لیکن بچے ہیں ان کو مجھتے آنا ضروری نہیں مریض ہیں مطافر ہیں عورتے ہیں ان کو مجھتے جماعت میں آنا ضروری نہیں ان کے خیال کی وجہ سے میں ان کو چھوڑ رہا ہو اب پوچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اے نبی آپ کے نظم بول آپ کے اخلاحانہ بول آپ کے عویف میں سنور کے نماز جنازہ پڑانے کی طرف ابوں جہر کے گھر کو باردار جانا ابوں تامیف کو کMichا پڑانی کی سچے کرنا تاہف بالوں کو معاف کرنا اور نہ سے والوں کو معاف کرنا نہissance risen بلیے نماز پرانا شروع کر دو اور جس ساہر سے ہو جائے نماز کے اندر سختیر آؤ اور نماز نہ پڑے انہیں نکڑیاں لے کر مارو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سائر کے لوگوں کو نماز کر دیا آپ نے نکڑے میں تاتا جاندے والے کو نماز کر دیا شاہر 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 کہنے والے مجلوم کہنے والے کو نماز کر دیا میرا جاڑیلا بچہ چار بیٹیوں کے ذات یہ بیٹا کہیں گا نماز نہیں کرتا تو کیا ہوا آج لیشن کر لے گا آپ کے ہیں کہ نکڑی لے کر مارو اس جگہ پر مار گیا سنت ہے اور اس جگہ پر بیمی کو نبالہ دینا سنت ہے جہاں نبالہ دینا سنت وہاں سکتے کا سوا جہاں مارنا سنت وہاں نکڑی اپھانا سوا آج ہم فاؤں کو بے رکوب بناتے ہیں فاؤں کو جائے گلت راہ پر پلت جنسیشن کے اندر پتلا کرتے ہیں ہمارے آخہ نرم کہنے والے ہمارے آخہ اخلاق سریمانہ کے مالک کے انہوں نے جاگو گر کہنے والے کو کٹا ٹا نے وہاں پر وہ کیا اور یہاں پر آپ نے یہ کیا نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خود میں جناہ کیا کرتے تھے بخاری شریف کی روایت ہے کہ آپ اپنی عملی شہادت کی آخوان کی طرف اٹھا دے راوی بیان کرتے ہیں چاہنہو خنزیر جائے وہ نکسر کے کمانڈے نظر آتے تھے وہ میدھے بول بول نکسر کا کمانڈر کہتے تھے بھائیو بزرگو دوستو اجیے بولتا ہے نکسر کا کمانڈر کی زبان کیا ہوتی ہے تریخیشار کیا ہوتا ہے اور بہتانہ قومی یہ فادونہ قضا و قضا چاہنہو خانی شریف کے یہ آزباب نہیں ہے اور کیوں دھوکہ دیا جا رہا ہے علماء حقالی علماء ربانی یاد رکھو آج لوگ کہتے ہیں کہ بھئی تمہاری زبان کی وجہ سے تمہارے کرتوں کی وجہ سے تم مسجدوں گزلتے ہو تم شہر گزلتے ہو یہ نبی کی سنت ہے علماء اکرام کی سنت ہے جو مطلعوں کو لے کر سمجھ گئے ہیں جو مسجدوں کو لے کر سمجھ گئے ہیں جو احتوام کی جدیوں کو لے کر سمجھ گئے ہیں لکہ ہے کہ وہ مجاہنت سے کام لے رہے ہیں ہی نبی علیہ کا نہیں ہوا جس کو اپنے علاقے سے نہ نکالا گیا ہو ایک پیغمبر بتاؤ ایک پیغمبر بتاؤ اخرجو حضرت علوت علیہ السلام کو بستی سے نکال دو حضرت علوت کو نہیں نکالا گیا حضرت عزراہیم کو نہیں نکالا گیا نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کیا دی تمہارے بیان کے اندر میاکشی کرکا آتا ہے چلدی کرکا آتا ہے رنڈی کرکا آتا ہے ہمیں بولے سننیں نہیں یہ کوئی کسی حالت ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولا کرتے تھے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کیا بخارہ کے اندر آپ رہتا ہے بخاری کا درد دیتا ہے امام بانک رحمت اللہ علیہ کو کس جن کے اندر مدینہ سنیبہ کی گنیوں کے اندر بار بار کر بھگا بھگا کر مارا گیا امام آمد اندھے حمدل رحمت اللہ علیہ پر پیپ پر کیوں کھوڑے کرتا ہے گئے کیوں ناکھے سے نکالا گیا وہ بھی ناکسی بولتے تھے وہ بھی سکس بولتے تھے جو بھی چڑی پاری کا بیان کر دیتے علماء نے لکھا ہے امام احمد ابن حمد رحمت اللہ علیہ پر جو مار پڑا کرتی تھی اگر ہاتھی پر مار پڑتی تو وہ ہاتھی زمین پر دھت جاتا سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ امام ابو حریفہ رحمت اللہ علیہ جو جہل کے انہیں ڈالا گیا منہ بتائے ایک اللہ والا کہہ سبیہ کریم صلی اللہ علیہ کی ریائت تھی جو لوگ یہ کہتے ہیں میں اپنی مدید میں خوش ہوں میں عمارت سریعہ میں خوش ہوں میں جارلکتہ میں خوش ہوں میں پناہ تنزیم میں خوش ہوں یہ ہو نہیں سکتا حق کا کام کرے اور مخالفت نہ ہو یہ ہو نہیں سکتا کہ سکھائی کے راستے پر تلے اور خون تنہیں نہ دھنکے منہ کریم صلی اللہ علیہ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا سجیخ حضر رضی اللہ علیہ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا امام ابو حریفہ امام مالک حضر صلی اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس جن کے اندر شہید کر دیا گیا کوئی حق کا کام کرے اور یوں کہے کہ مجھے حلوے ملتے ہیں مجھے پھول کی بالائے نہیں دی ہیں میرے نام کے ساتھ الخام ملتے ہیں میرے رب کی صدر جلالت کے قسم وہ حق کا کام نہیں کر رہا ہے حق کے کام پر لوگوں کو بے وقوب بنا رہا ہے لوگوں کو کنفیزن کے اندر مختلع کر رہا ہے حق کا یہ خاصتہ ہے کہ حق باطل سے چکراتا ہے یہ عالت باط ہے یہ وقتی طور پر حضرت نوسیٰ سکتے پھر رہے تھے یہ عالت باط ہے حضرت نوسیٰ مارکاتے پھر رہے تھے یہ عالت باط ہے حضرت نوسیٰ پڑا مانتے پھر رہے تھے لیکن مقل جا الحق مزا عقل باطل اندر پاسل اکانہ دہیو کا ایک وقت مکی کی ضمیر میں وہ بھی دیکھا تھا کہ جب آپ کے راستے چندر کی طرح کو ڈالا جا رہا تھا ایک وقت مکی کے آسپاد میں وہ بھی سکت دیکھی تھی کہ آپ کا سائل کاریم مجلوب اور جیوانہ کہا جا رہا تھا ایک وقت مکی کے پہاڑے میں یہ بھی منظر دیکھا تھا کہ حرم مخترم کے اندر آپ سجدے کی حالت میں ہیں آپ کے اوپر ان کے ادھر کو ڈالا گیا ایک وقت وہ بھی دیکھا گیا تھا کہ سائل کی صلزمین کے اندر آپ کو پیتا گیا آپ کا جسم مبارک لہولہام ہو گیا ایک وقت مکی کی صلزمین میں وہ اندر ہی دیکھا کہ سیرے بھی پانک لہو رہے جن کے سینوں سے دوچ چھوک گیا تھا وہ انہوں کو کٹ کر اپنے بچوں کو زندہ رکھنے کے لیے وہ خون پیلا پیلا کر اپنے بچوں کو زندہ رکھا کر دی ایک وقت اس سرزمین میں اس عرب کی سرزمین میں دیکھا تھا کہ صحابہ کو پیت پر ایک پتر تھا اور ابھی کے پیت پر دو پتر تھے لیکن یہ وقت ہمیشہ نہیں رہتا یہ وقت ہمیشہ نہیں رہتا باتیر کے راستے پر سلنے والے وقت اور باتیر کے اندر کنفیزن پیدا کر کر اور ان کو بے وقت برانے والے اپنی پگڑی اپنی سو جو ہے اپنی سر اپنی جو عبا عبا اور اپنے اوزوں کی لاجتنے والے یہ وقت زیادہ نہیں ہوگا میرے آخا جب پتھے بکا کے موقع پر آرے اے کارے 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 کے اندر جو بچین سے اسپاس لکھے دنے سے حضرت عدیس قرم اللہ میں جہوں کے کو پھاتے اور فرماتے وَقُلْ جَعَالْحَقْ مَجَعَقًا بَاطِل حَقْ آگیا بَاطِل مِتْ رہا ہے اِلَّا بَاطِلَا كَانَا سَحُوْتَ اور پہرے طرح اُس کو پڑک دیتے انشان اللہ دنیا سے باطل خطب ہو جائے گا ایک وقت دنیا نے وہ دیتا نسانی صلاة و سلام کی مظلمیت کو دیکھتی ہو لیکن جب وقت میں خور نہیں دیتا کہ جب زمین کے جمنتر کے اندر فرق ہو رہا تھا اور چیزے بار بار تر دعائیاں جو گھر کہہ رہا تھا آنمد دیت بھی موتا بہارو کر جس موسیٰ اور حرم کا جانی بشتن تھا آج اُس کی دعائیاں لے گ رہا تھا آج اُس کے بیٹھ کا دامن مُس سے تاغنے دراغ کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا اے موتا مجھے سنا دے دو اے حرم مجھے سنا دے دو میرے رب نے کہا آل 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 اے باطل سے پرستارو اے باطل سے پجاریے اے حق کے جس مرے ایک وقت آئے گا آہمِ حق کے سامنے تم بھیٹ مانگو گے حق کے سامنے تم سے جامن کو پھرنا ہوگے میرے رب کہے گا آل 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 اب تجھے وقت آیا وقت آسائی کا اس سے پہلے تو نہ پرگان تھا اس سے پہلے تو نہ پرگان تھا میرے آخا نے پرمایا اَسَدُ الْضَلَائِ الْأَنْبِيَا اَنْعَنْسَلْ فَلْأَنْسَلْ میرے آخا نے پرمایا سب سے زیادہ آدمائی اور انتہان کے اندر جو مقتلع کیا گیا ہے وہ حضرات اَنْبِيَا عَلَيْهِمُ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھے اگر اس لئے نکالا جاتا کہ میں نے عورت کی عزت عبرو پر ہاتھ جانا ہوتا یقیلت یہ جرم تھا میری خطا تھی میں نے چندہ عورت کیا ہوتا یہ میرا جرم تھا میری خطا تھی میں قطع کیا ہوتا میں ہندوستان کے لائن آدھر اور فریس مرکبے کے ساتھ لڑائی کیا ہوتا یہ جرم تھا یہ خطا تھی کس جرم کے اندر نکالا گیا کس قطع کے اندر نکالا گیا چا بدر کے واقعے کو زندہ کرنا بدر کی روحانیت کو زندہ کرنا جزوے جہاز کو بیدار کرنا جزوے غضوات کو بیدار کرنا نبی کی ذراست چا سکھ گارو احتوان تک ہے چا نبی کی ذراست سکھ گاروی تا تک ہے نبی کی ذراست چبون کے ذرنے کو قوم لے گا نبی کی ذراست خندق کے ذرنے کو قوم لے گا انما نبی یبادی تو دیناروں والا در ہوا نبی دینار و در ہم تک توڑ کر نہیں جائے لیکن نبی سکھ جارہ تلوار اچھا گھرے خور سے نہیں جائے اس نبی کی ذراست چلے لے والا اس نبی کی ذراست کو کھان دے والے اس دنیا سے اندر کہا ہے میرے رکھزت جلال کی ختم نہ جناس کے نام سے نہ جنیت کے نام سے نہ ملیہ کے نام سے نہ تین کے نام سے نہ ملشت کے نام سے دیگا کھانا آج اگر یہ جو بات نہیں کہہ رہا ہوں حقی یہ آج اگر قرآن حدیث کی بات آپ سننے رہتے ہیں یہ کسی تنظیم کا فتحہ نہیں کسی جماعت اور کسی دنیت کا فتحہ رہی ہے یہ ان شہیدوں کے ملوک کا فتحہ ہے جنہوں نے اپنی بیویوں کو دیگا بڑا دیا اپنے بچوں کو یتیم کر دیا جنہوں نے اپنے خواہشات کا جیتے ہی آلتِ نجبابی اندر جنابان کر دیا جنہوں نے وقت کے سران کو تکر دینے کی دانی وقت کے حیمان وقت کے دبان کو کمینوں آج چہتے ہیں یہ نام لینا دشمنی ہے یہ نام لینا جو ہے ندھبی اصول کے خلاف ہے اور پناہ چیز کے خلاف ہے کل والے کہیں گے آبی نماز بھی اچھی نہیں روڑا بھی اچھا نہیں چلافت بھی اچھی نہیں کیا سریعہ چیز طرح سے نماز کو نکال دوگے آج وہ جہاد کو گالی کہہ رہے ہیں جہاد کو جہ سے جردی کہہ رہے ہیں کل نماز کو گالی دیں گے عمامے کو گالی دیں گے جنگے کو گالی دیں گے عمامے کو گالی دیں گے کیا اس کو اپنے زندگیوں سے نکال دیں گے بتائیے اللہ کے لیے مجھے بتائیے آج انہی کے سکتے میں انہی کے جوتیوں کے سکتے میں مساجد کے مناروں سے ازان ملند ہو رہی ہے مداری سے کلامِ پاک کا سبق نہیں آیا ختم کر دے رہی اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کر دیں جو تو فیس تسیل پر بھائے بخیہ عنوان اگلے حفظے کو رحمت نگر میں آئیخہ کلیلی کے سامنے انشاءاللہ بیان ہوگا بخیہ مجمون بھی انشاءاللہ مہا بیان کیا جائے گا اللہ تعالیٰ بے جا ہو جائیو کیاں نہیں بے جا بے جا مہا بے ت owes موسیقی